ہم تم سے کہتے ہیں پوچھو با خدا محبت کے دشمن نہیں پوچھو کہ وہ ریٹ بوک ہمیں کیوں تنگ کر رہی تھی آرٹسٹ پاگل ضرور ہوتا ہے دیوانا بھی ہوتا ہے پاگل دا پتر نہیں ہوتا اوہ پاگل دے پتر میں نے ایک سوال کی آئے پہلا مجسمہ کب بنایا میں اور کچھ سنا نہیں چاہتا بتائیں آپ پہلا مجسمہ کب بنایا آپ نے تمہاری آنکھوں میں میں کرود دیکھ رہا ہوں سچائی کا سامنا کرنا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل سچ بات کرنی چاہیے کیونکہ ستے میں بھی جائتے ہیں روی یاد رکھنا ہمیشہ ستے میں بھی جائتے ہیں پتہ نہیں یہ میری آنکھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں ستے میں بھی جائتے ہیں تمشتہار دیکھو میں دیکھتا ہوں اس کو سر بہت بھلا لگا آپ میرے مہمان ہیں سو تو ہیں اور میزبان کا یہ حق ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے آؤ بھگت کرے اس کو آنکھوں پہ بٹھائے میں نے آپ کو آنکھوں پہ بٹھایا بڑا بھکتی بھاو ہے اگر آپ نے ایسا کیا ہے بڑا بھکتی بھاو ہے اور یہ بھکتی شالی ہی لوگ کرتے ہیں یہ بہت بہت دھنیواز جی مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ پہلا جو مجسمہ آپ نے بنایا وہ کیا تھا وہ آپ نے شروع کیا تھا بات کیا ہو رہی تھی کہ ہم ایک گلی میں کھڑے ہوئے تھے ایک گلی کلیوگ کلیوگ تھا ایک ہاہکار مچی ہوئی تھی بھوک پیاس پریشانی سمائے بیٹا جا رہا تھا سمائے بیٹا جا رہا تھا ہم وہاں کھڑے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کئی یوگوں سے یہاں کھڑے ہیں کیول بھوک ستا رہی تھی اب کیا ہوتا ہے ایسی چیز میں گیان ہوتا ہے کچھ چیزوں کا گیان ہوتا ہے اب کیا دیکھتے ہیں اسی پریشانی میں ایک بالک کھڑا ہوا ہے ایک گائے وہاں سے آتی ہے اب گائے کی چال میں ایک وقار ہے اس کی آنکھوں میں ایک کرود ہے گائے تھی بیل تھا گائے تھی ہمیں ٹھیک سے یاد نہیں ہیں کیونکہ اندھیرہ تھا وہاں گلی میں سامنے سے آئی تھی گائے ہوگی اندھیرہ تھا اندھیرہ تھا نہ پینے کو پانی تھا نہ کھانے کو کچھ روٹی تھی نہ روشنی تھی بس ایک دیا تھا کہ جو ٹمٹمائے جاتا تھا اور اس ٹمٹماتے ہوئے روشنی میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک گائے آ رہی ہے چاہے تو اسے بیل سمجھ لو یہ گائے یہ گائے اگر سامنے سے آ رہی تھی تو گائے ہوگی چلو مانے لیتے ہیں گائے آ رہی تھی اب وہ آتی ہے اور ہم رک جاتے ہیں وہ ہمیں دیکھتی ہے ہم اسے دیکھتے ہیں اب ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھوں میں کرود ہے میری آنکھوں میں بھوک ہے اور کچھ کرنے کی پرنہ ہے اب کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک گائے نے اپنا رخ موڑا اور اپنی پوچھ ہماری اور کی اور پھر اس نے جی بھر کے کیا گوبر آپ پر زمین پر تسلسل توڑ دیتے ہو وجہ تسلسل توڑ دیتے ہو تو اب کیا ہوا کہ گائے نے جی بھر کے کیا سنو میری بات میری بات بھی سنو آرٹسٹک بات کر رہا ہوں آرٹسٹک بات کر رہا ہوں تب ایک گوبر کا زکر کر رہا ہے اس میں آرٹسٹ کھا سے بچ گیا سنیں یہی تو بپتہ ہے یہی تو بپتہ ہے اسی بپتہ کو سنو گیان لو گیان لو سیکھ لو کچھ سوہ سو کروڑ کی آبادی ہے ہماری سیکھ لو کچھ اب کیا ہے کہ جی بھر کے گائے نے کیا گوبر اب وہیں دیکھ رہا ہوں گائے چلی گئی دکشن کی اور گائے چلی گئی میرا موں اتر کی طرف ہے اور بھتر گوبر اور بھیتر گوبر کیا خوب کہا ہم نے سنا ہے تم کوئی بھی ہو بھیتر گوبر بہت اچھا تو اب کیا ہے دیکھتے ہیں اب گوبر پہ جو ہماری نظر پڑی اب تھے تو ہم بچپن سے ہی آرٹیسٹک مائنڈنٹ وہ جو گوبر کا پاسچر تھا اس میں ہمیں ایک کلا نظر آئی ہم نے کیا کیا اب دھونٹے 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 سمائیں گزر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ہم کئی یوگوں سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ایک پٹرا ہمیں ملا وہ پٹرا ہم نے لیا اور اس گوبر کو جس پاسچر میں تھا تھوڑا سا سوکنے کے بعد ہم نے یوں کر کے پٹڑے کو ڈالا اور اس گوبر کو اس پٹڑے پہ بڑے دھیان سے ہم نے رکھ دیا اب دیکھنا ہی یہ ہے کہ وہ آنکھ کہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ آنکھ کہاں سے لاتا ہے منش جس میں کچھ خواب ہوتے ہیں سپنے ہوتے ہیں جو سپنے بنتا ہے اب کیا ہے کہ وہ گوبر کو لیے وے ایک بالک چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے گھر پہنچتا ہے اب گھر پہنچ کے میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ سوکتا جا رہا ہے اس کا پاسچر چینج ہوتا جا رہا ہے جو چیز کہیں سے اٹھی بھی تھی وہ کچھ دب گئی ہے کسی جگہ سے کچھ نکل آیا ہے ہم نے کہا یہی تو کلا ہے گھیر لو اس کو اب ہم نے کیا کیا دوسرے دن ایک بالک کی چہترائی دیکھیے کیا دیکھی بالک کی بالک کی چہترائی دیکھیے کہ ہم نے وہ پٹڑا لیا اور اسے بھٹی میں ڈالا خوب گرم کیا اسے اور اتنا گرمائش دی اس کو اتنا تاپ لگایا اس پہ گوبر پہ گوبر پہ کہ وہ اکڑ گیا اکڑ کے میرے بھائی ایک نیا پاسچر سامنے آیا اب میں سوچ رہا ہوں سامنے گوبر ہے ادھر میں ہوں گوبر کا پاسچر چینج ہو گیا ہے اکڑ کے اس کی شکل نکل آئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک شہکار ہے اب گیان کیا کہتا ہے ایسے موقع پہ میں اٹھا اور اب میں چل رہا ہوں رنگوں کی طرف یہ اودہ پیلا نیلا نہ میرے بھائی نہ 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 میں نے کہا نیلا اٹھاتا ہوں نیلا رنگ اٹھایا اور جا کے اس پہ سپری کیا اب سپری کرنے کے بعد اس گوبر میں جب سپری ہوا اور وہ کڑک تھا تو ایک خوبصورت شکل نکلنا شروع ہوئی لیکن کرییٹیوٹی جو تھی وہ رکی نہیں وہ چلتی گئی ایک سپلتہ ملتی گئی میں نے گولڈن رنگ اٹھایا اور لا کے گولڈ کی بارڈر کر دی اور پھر دوسرے دن دلی میں گیا ایک آٹ گیلری کی مالکہ ہے بڑا گیان ہے ان کا آٹ بڑی مانتا ہے ان کی بڑا بھکتی بھاو ہے ان کا ہائے شریمتی سنگا چٹر جی سنگا چٹر جی کو جب میں نے جا کے یہ چیز دکھائی تو ان کی چیخ نکل گئی کہتی ہے کہاں چھپا ہوا تھا اتنا بڑا کلاکار میں سمجھایا اتنا بڑا گوبر کہاں چھپا ہوا تھا یہ تو مجھے معلوم تھا اچھا ان کو کئی سے معلوم تھا نہیں آپ بتائیں پلیز معلوم مجھے تھا میں تو پلک بھی نہیں چھپا کروں جی سنائے سنائے اب انہوں نے اس آٹ گیلری میں اس کی نمائش کی کیا نام رکھا آپ نے اس مجسمے کا اس مجسمے کا نام رکھا ریمیننگ آف دی گوڈ گائے کیونکہ یہ ہم دیکھ نہیں پائی تھے کہ وہ بیل تھا یہ گائے تھی آپ نے میرے مہمان کی بات چیز سنی آج مجھے احساس ہوا کہ آرٹ کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا میری بس ایک ہی دعا ہے ان کا بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیب ابھی دارلوڈ کریں فری ایچ ڈی لائف سٹیمنگ کے لیے ابھی اے آر وائی زیب دارلوڈ کریں یا پھر اپنے پی سی اور لابٹاپ پر وزٹ کریں اے آر وائی زیب دارلوڈ کریں